موسیقی پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلوین کے بہت سارے ایسے اداکار اور اداکرائیں ہیں جن کی اگر موت کی بات کی جائے تو وہ غیر طبعی موت سے ہمکنار ہوئے انہیں ایسے فنکار بھی شامل ہیں جو این جوانی کے عالم میں انہیں غیر طبعی موت ملی آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ماضی کے مشہور ایکٹر ہیرو اسرم پرویز کی اسرم پرویز نے ہیرو کی حصیت سے اپنے کاریئر کا آغاز کیا ان کی فلمیں سپر ایٹ ثابت ہوئیں وہ بیق وقت اردو اور پنجابی فلموں میں ہیرو کی حصیت سے جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے دونوں زبانوں میں یعنی پنجابی اور اردو میں شاندار فلموں میں کام کیا ان کی زیادہ تر فلمیں نور جہاں بہار اور مسردت نظیر کے ساتھ تھیں اس کے بعد انہوں نے ویلن کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس حصیت میں بھی انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی حسن پرویز کی موت کی اگر بات کی جائے تو انیس سو چھراسی میں وہ اپنی کار میں ایک دوسرے سینئر فنکار کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے اور اسی کے درانے ہی وہ جام بہک ہو گئے اقبال حسن جی ہیں پنجابی فلموں کے مشہور اداکار ہیں اور ان کی تقریباً تمام فلمیں ہی سوپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں اقبال حسن نے اپنے کاریئر کا آگاز سسی پننس مووی سے کیا تھا اور انہوں نے پنجابی فلموں میں ہی نام کمایا ایک زمانے میں آلیا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مشہور ہوئی انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا پھر وہ سوال کا شکار ہو گئے کچھ برسوں بعد ان کی دو فلمیں شیر خان اور چاند بریام ایک دفعہ پھر سوپر ہٹ ہو گئے اور اس طرح ایک بار خان ایک بار پھر چھا گئے اور پھر انہیں سلطان رائی اور مصبا کرشی کے ساتھ کاسٹ کیا جانے لگا لیکن عروج کا یہ دوسرا دور انہیں راست نہیں آیا اور وہ ایک ٹریفک حادثے میں جام بھاک ہو گئے اور خال کے حقیقی سے جاملے اسماعیل شاہ جی ہاں بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجنز اور پاکستان فلم ڈسٹری کے ماضی کے اداکار اسماعیل شاہ اسماعیل شاہ نے اپنے کاریئر کا گاز تو پاکستان ٹیلیویجنز کے ڈراما شہین سے کیا اور بہت ہی پاپولر ہوئے لیکن انہیں فلموں میں بھی اچھی کامیابی ملی اسماعیل شاہ کو پاکستان نے اردو فلموں یا پنجابی میں پہلا ڈانسنگ ہیرو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا انہوں نے اپنے فلمی کاریئر کا آغاز فلم باغی کے ادیسے کیا بعد میں وہ اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے ان کا جو پیر بنا وہ ماضی کی اداکارہ نادرہ سے بنا انہوں نے ریما نیلی نادرہ اور مدیہ شاہ کے ساتھ ہیرو کے کردار نبائے فلم ڈسٹری کے لئے وہ بہت اچھے ڈانسر بھی ثابت ہوئے اور جس کا طرح بارتی اداکارہ انہیں بھی کیا لیکن افسوس زندگی نے ان سے وفا نہیں کی اور وہ صرف تیتیس برس کی عمر میں ان کی ڈیسی وحید مراد بہت ہی چاکلیٹی ہیرو بہت ہی پسند کہے جانے والے اور ایجوکیٹڈ ہیرو جنہوں نے کرچی انیورسٹری سے انگلیش میں ماسٹر کیا ہوا تھا پاکستانی فلم سندگ کے سپرسٹار اور چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کی موت کے بارے میں بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ آیا انہوں نے خودکشی کی یا ان کی موت طبعی تھی یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ وحید مراد نے جتنا عروج دیکھا وہ کم ہی لوگوں کے نصیب میں آیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ زوال برداشت نہ کر سکے اور زندگی کے آخری دنوں میں وہ بہت زیادہ اداس اور میوس رہتے تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بھی موت شراب پینے سے ہی ہوئی وحید مراد کی موت نیند کی حالت میں ہوئی بہرہ اس موت نے پاکستان فلمی سنت کو ہلا کر رکھا وحید مراد نے رومانوی اداکار کی حصیت سے جتنی شہرت حاصل کی اس کی پاکستان فلمی سنت میں مسال نہیں ملتی ان کی مشہور فلموں میں ہیرہ پتھر جب جب پھول کھلے تم سلامت رہو نصیب اپنا اپنا مستانہ ماہی دل میرا دھڑکن تیری دراہہ بندگی اندلیب اور کئی دوسری کامیہ فلمیں شامل ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آدل مراد میں بھی کوشش کی کہ وہ ایک اچھے اداکار بن جائیں لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے نادرہ جی ہاں بات کر رہے ہیں یہ حسین اور جمیل اداکارہ کی جو این جوانی میں ہی فلم ڈسٹری کو چھوڑ گئیں انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا جب وہ لاہور کی مشہور گلبر مارکٹ سے گھر کی طرف جانے لگیں تو کسی نے یا ڈاکو نے گولی مار دی اور اس طرح ان کا مختصر کیریئر جو تھا فلم ڈسٹری میں جس میں انہوں نے بہت زیادہ نام کمائیا وہ ختم ہو گیا نادرہ نے زیادہ تر پنجابی فلموں میں کام کیا اور ان کا پیر جو بنا تھا وہ اسماعیل شاہ سے بنا تھا ان کی موت کے بعد ان کے شوخر پر الزام لگایا گیا کہ وہ نادرہ کا قاتل ہے تحقیقات میں کچھ بھی برامد نہ ہوا اور اس کے پیچھے ایک سوالیہ نشان رہ گیا کہ آیا اس کو کس نے مارا نادرہ کی جب موت ہوئی تو وہ بھی اپنے کاریئر کے اروج پر تھی ادھا گارہ نادرہ کی سپر ہٹ فلموں کی تداد بہت زیادہ ہے لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ نادرہ جتنی حسین تھی اتنی ہی اچھی وہ ڈانسنگ میں کمال رکھتی تھی انہوں نے بعض فلموں میں بہت ہی اچھا رقص کیا ان کی ناغھانی موت کی خبر بھی پاکستانی فلمی سنت پر بجلی بن کر گری ابھی ہم بات کریں گے پاکستان فلم ڈسٹری کے اردو اور پنجابی اور سپیشلی پنجابی فلموں کے ہیرو سلطان راہی کی سلطان راہی نے کئی اشنوں تک لولی ووڈ پر روج کیا سلطان راہی نے سینٹنوں فلموں میں کام کیا اور ان کا نام ویننز بک آف ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا انہوں نے ایکسٹرا سے اپنے کاریئر کا آغاز کیا یعنی کہ وہ فلموں میں ایکسٹرا کا رول ادا کرتے تھے اور پھر وہ میند کی بدولت فلموں کی ضرورت بن گئے انہوں نے پنجابی فلموں کے ذریعے ہی نام کمائیا لیکن انہوں نے کچھ اردو فلموں میں بھی کام کیا ان کی موت سے پاکستانی فلمی سنت کو بے پایا نقصان پہنچا سلطان راہی فلاہی کاموں کے لیے بہت مشہور تھے مصفیٰ کریشی کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول تھی ان کی ہر فلم میں مصفیٰ کریشی ویلن کا کردار دعا کرتے تھے اور سلطان راہی تیرو کا سلطان راہی کے ہیروینوں کی بات کریں تو اس میں آدھسیا، انجمن، ویرہ زیادہ مشہور ہوئیں جنوری انیس سو چھانوے میں انہیں ایمن آباد کے قریب ڈاکو نے قتل کر دیا جب انہیں قتل کیا تو وہ اپنی گاڑی میں سوام آباد پنڈی کی طرف جا رہے تھے اور ڈاکو نے روک لیا اور ان کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ لے لیے اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی